تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ریڈ شوز کی سٹوری اکسپلین کروں گی جو 2005 کی سٹوری ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نائے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنی دوست کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کبھی اس کے نظر وہاں پر پڑے ہوئے پنک شوز پر پڑتی ہے جو کہ بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور اسے بہت ہی پسند آتے ہیں تو جیسے ہی وہ ان شوز کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو کوئی اور لڑکی اس اٹھا کر پہلے ہی چلی جاتی ہے اور وہ لڑکی شوز پہن کر تھوڑا ہی آگے جاتی ہے تو اسے کچھ عجیب سا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے ساتھی اس کے پاؤں کٹ جاتے ہیں مووی کا سینج چینج ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکی سنجے کو دیکھتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سے بیٹی ہوتی ہے اور وہ اپنے ہزبین سے علیدہ ہو گئی تھی اور سنجے اور اس کی بیٹی ایک پرانے سے اپارٹمنٹ میں شیفٹ ہو جاتے ہیں وہ جگہ کافی سنسان تھی اور اس جگہ پر ایک بڑی عورت کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر بہت ہیں یونکہ اس اپارٹمنٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی تھیں جیسا کہ لائٹ اپنے آپ ہی آن ہوف ہونا شروع ہو جاتی تھی لیکن اس کا وہاں پر رہنا ایک مجبوری تھی یونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کہیں اور رہ سکے وہ روم میں جا کر دیکھتی ہے کہ بہت سی چیزوں کو ریپیرنگ کی ضرورت ہے اور وہ خود ہی چیزوں کو ریپیر کرنا شروع کر دیتی ہے وہ ایک بلپ کو ٹھیک کرنے لگتی ہے کہ تابی بلپ میں بلاسٹ ہوتا ہے اور ایک چنگاری اس کی آنکھ میں لگ جاتی ہے وہ اپنی ایک فرینڈ کے پاس جاتی ہے جو کہ خود ڈاکٹر ہوتی ہے اور یہاں پر ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سنجے خود بھی ایک ڈاکٹر ہوتی ہے اور اس کا کلینک ابھی بن رہا ہوتا ہے پھر سنجے ایک سٹیشن پر گھر جانے کے لیے ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک اسے وہی شوز نظر آتے ہیں وہی پنگ شوز جو کہ دیکھنے میں بہت زیادہ پیارے تھے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ شاید اس کا مالک یہاں پر کھڑا ہو تاکہ وہ اسے لٹا دے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا وہ شوز اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے اور جب گھر آ کر وہ شوز پہنتی ہے تو اسے عجیب سا فیل ہونے لگتا ہے اور وہ کچھ ویجنز دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک لڑکی وہی شوز پہن کر ڈانس کر رہی ہوتی ہے جو کہ بہت اچھا ڈانس کر رہی ہوتی ہے اور وہیں پر کھڑی ایک لڑکی اسے دیکھ کر کافی جیلنس ہو رہی تھی سنجے کو لگتا ہے کہ شاید وہ تھکے ہوئی ہے تب ہی اسے ویجنز آ رہے ہیں تب ہی اس کی بیٹی وہاں پر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کتنے پیاری شوز ہیں مجھے بھی ٹرائے کرنے کے لیے دیں لیکن وہ کہہ دیتی ہے کہ نہیں پھر سنجے اگلے دن اپنی بیٹی کو سکول چھوڑ آنے کے بعد اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر اس کا کلینک بن رہا ہوتا ہے وہاں پر ایک لڑکا بھی ہوتا ہے جو کانسٹرکشن کے سارے کام کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو سنجے اسے کہتی ہے کہ تم سارا دن کام کرتے ہو تو رات کو ہمارے گھر ڈینر پر آنا یہاں پر سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں سنجے کی بیٹی دکھائی جاتی ہے جو اپنی موم کی گھر نہ ہونے پر ان شیوز کو ٹرائے کرتی ہے جو کہ اسے سائز میں بھڑے ہوتے ہیں تب اچانک وہ شیوز بلکل اس کے سائز کے ہو جاتے ہیں اور پھر اسے وہی ویجنز آنے لگتے ہیں پھر ہمیں رات کا وقت دکھائے جاتا ہے جب وہ لڑکا سنجے کے گھر ڈینر پر آتا ہے تو سنجے کی بیٹی بہت زیادہ گصہ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کون ہے بتاتی ہے کہ وہ کیوں یہاں پر آ گئی ہے پھر اس لڑکے کی نظر ان پنگ شیوز پر پڑتی ہے اور لڑکا ہونے کے باوجود بھی اسے وہ شیوز بہت پسند آتے ہیں سنجے کو وہ ویجنز نین میں بھی آنے لگے تھے اسے ایک کپل نظر آتا ہے جس نے برائیڈر ڈریس پینا ہوتا ہے اور کبھی وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی تھی جو بلڈنگ سے جمپ لگا رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ اسے رکنے کی کوشش کرتی تو اس کے پاؤں ہی کٹ جاتی تھے وہ بہت پہشان ہو جاتی ہے اور اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ان شیوز کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ضرور جڑی ہوئی ہے تو اس کی بیٹی جب بھی ان شیوز کو ٹرائے کرنے لگتی تو وہ اسے منع کر دیتی تھی ہیرام سنجے کی فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کے گھر آئی ہوتی ہے اور جب اس کی نظر ان شیوز پر پڑتی ہے تو اسے وہ بھی بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور جیسے ہی سنجے تھوڑا دور جاتی ہے تو وہ ان شیوز کو چرا کر بھاگ جاتی ہے اور جب وہ شیوز لے کر باہر جا رہی ہوتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تب ہی اچانک کوئی پیچھے سے آ کر اس کے فیس پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور اس کی آنکھیں ہی باہر نکال دیتا ہے اور پھر کوئی اسے زور سے دھکا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جا کر گلاس میں لگتی ہے وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیٹ ہو جاتی ہے اور ان شیوز کی وجہ سے اس کے پاؤں بھی کٹ جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پینک شیوز وہاں سے گائب ہو گئے ہیں اور جب پولیس کو اس بارے پتا چلتا ہے تو وہ اس کی ڈیٹ بارڈی اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور سنجے سے بھی انویسٹیکیشن کرتے ہیں کیونکہ وہ مرنے سے پہلے آخری بار اسی کی گھر گئی تھی پولیسے سے ایک مرڈر کیس سمجھ رہی تھی اور جب سنجے وہاں جا کر دیکھتی ہے تو وہ ایسی پکس دیکھتی ہے جس کی وجہ سے اس سے پتا چلتا ہے کہ آج سے پہلے بھی کہیں لڑکیوں کی ایسی ڈیٹ ہو چکی ہیں اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو وہ گھبراتے ہوئے اپنے گھر واپس آ جاتی ہے تو جب وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ریڈ شوز اسی کے پاس ہیں وہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ یہ شوز تو اس کی دوست لے گئی تھی تو یہ یہاں پر کیسے آ گئی وہ غصے سے اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور شوز لے کر ڈسپن میں پھینک دیتی ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان شوز کی وجہ سے کسی اور کی بھی جان جائے لیکن جب وہ روم میں واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی نے وہی شوز پہنے ہوئے ہیں تب ہی اس کی بیٹی کے پاؤں سے خون نکلنے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر سنجے بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ اور اس کی بیٹی ایک ہسپیٹل میں ہیں وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہی ریڈ شوز ہیں وہاں پر وہ لڑکا بھی موجود ہوتا ہے جو اس کے کلینک پر کام کروا رہا ہوتا ہے وہ اسے اوپر ٹیلز پر لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے سار سال پرانی ایک پکچر ملی ہے جس میں ایک لڑکی نے سیم یہی شوز پکڑے ہوئے ہیں سنجے اب ان شوز کے بارے میں اور زیادہ جانا چاہتی تھی تو وہ اس لڑکے کے ساتھ ان شوز کے بارے میں پتا کرنے کے لیے چلی جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ جو بوڑی عورت ان کے امپارٹمنٹ میں رہتی ہے کہ شاید اسے کچھ ان شوز کے بارے میں پتا ہوگا کیونکہ جب اس کے ہاتھ میں وہ شوز دیکھے تھے اس نے تو اس نے کہا تھا کہ ان شوز کو پھینک دو اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے ان شوز سے ڈر لگ رہا ہو وہ اس بوڑی عورت کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے لیکن جب وہ اسے ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ بولنا شروع ہو جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جب وہ ینگ تھی تو وہ ایک لڑکی اوکی کے گھر کام کیا کرتی تھی اور وہ لڑکی ڈانسر ہوتی ہے اور وہ ایک لڑکی سے نفرت کیا کرتی تھی اور اس لڑکی کا نام کائکو تھا اور اس کا دوست اس کا بہت خیال رکھا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ اوکی اس سے جیلنز تھی اور ایک دن اس لڑکے نے وہی پنگ شوز کائکو کو گفت کیے تھے جسے دیکھ کر اس ڈانسر کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ اسے بھی ایسے ہی شوز چاہیے اور اس نے کائکو کے فرینڈ کو اپنے باتوں میں فسانا شروع کر دیا اور وہ اس کی باتوں میں فس بھی گیا لیکن ایک دن کائکو نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا جس کے بعد وہ یہاں سے چلی گئی اس کے پیچھے اس کا دوست اسے منانی بھی آیا اور جب ڈانسر نے یہ دیکھا تو اسے بھی بہت گسا آیا اور اس نے گسے میں آ کر کائکو کو مار دیا اور اس کے دونوں پاؤں کو بھی کارٹ دیا اور ان پنگ شوز کو پکڑ کر زور زور سے ہسنے لگی اور کائکو کا دوست بھی اس کے ساتھ شامل تھا اس نے یہ لیڈی بھی وہاں پر موجود تھی لیکن وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لیڈی بھی وہاں پر موجود ہے اس کے بعد ہم ڈانسر اور گائکو کے فرینڈ کو برائیڈر ڈریس میں دیکھتے ہیں یعنی ان دونوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور اس نے وہی پنگ شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی گائکو کی سال وہاں پر آ جاتی ہے اور ان دونوں کو مار دیتی ہے اور اب وہ یہی کرنا چاہتی تھی کہ کوئی بھی اگر اس کی پنگ شوز کو ہاتھ لگائے گیا تو وہ انہیں زندہ نہیں چھوڑے گی سنجے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی ڈھوننے لگتی ہے جیسے اسے اس کی باڈی ملتی ہے تو وہ شوز اس کے کفن میں رکھ دیتی ہے اس کے بعد وہ کافی ریلیکس ہو جاتی ہے کہ شاید کائکو اب ہمیں تانگ نہ کرے اور سنجے اس لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی جو کہ اس کی کلانک سائٹ پر ہوتا تھا اور وہ اسے ملنے کے لیے بھی جاتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا اسے بہت زیادہ نفرت کرنے لگا ہے کیونکہ وہ سب کو سچ جان گیا ہے اور یہ سچ اسے سنجے کی بیٹی نے ہی خود بتایا ہے وہ بتاتی ہے کہ میری موم کی کبھی سپریشن ہوئی ہی نہیں تھی اس نے انہیں مارا ہے اور جیسے یہ بات اسے پتہ چلتی ہے تو وہ غصے سے آگ بگولہ ہو جاتی ہے اور اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اسے اپنی بیٹی کو مارنے کا دل چاہ رہا تھا اور وہ کرتی بھی ایسا ہی ہے وہ اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگی بڑھتی ہے لیکن اس کی بیٹی بچتے بچاتے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہاں سے بھاگتے ہوئے وہ ایک سٹیشن پر آ جاتی ہے لیکن پیچھے پیچھے سنجے بھی وہاں پر آ جاتی ہے تب ہی اس سے احساس ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو مارنا چاہتی ہے بلکہ یہ ایک آئکہ ہے جو اس کی بیٹی کو مارنا چاہتی ہے کیونکہ اس نے کئی بار اس کے شوز ٹرائی کیے تھے اور اسی کے ساتھ اس بچی کے ہاتھ میں پھر سے وہ پنگ شوز آ جاتے ہیں تنجے یہاں بہت زیادہ ڈڑ جاتی ہے اور ڈڑتے ہوئے کائکو سے پوچھتی ہے کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ہم نے تو تمہاری ہیلپ کی ہے تمہارے وہ پنگ شوز واپس کر کر تب ہی اس کے سامنے کائکو کی سول آ جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ ڈرونی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم میں اوکی ہے یعنی کہ تم پہلے اوکی ہوا کرتی تھی وہی ڈانسر اس لئے وہ بڑی عورت بھی اسے ڈرہ کرتی تھی اور کائکو اسے بتاتی ہے کہ تم ہی ہو جس نے اپنے ہیس بینڈ اور اپنے فرینڈ کو مارا ہے اور اب تم ہی اپنی بیٹی کو مارنے بھی جا رہی تھی یعنی وہ کائکو نہیں تھی وہ خود ڈانسر ہی تھی جس کی جائلے سے اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ لوگوں کو مارنے پہ آ گئی تھی اس کے ساتھ اس مووی کا اینڈ ہوتا ہے اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سکرین پر کلک کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ